بندہ زبردستی کی شادی میں کوڑی تو چڑھ جاتا ہے تو جی دوستو اس عید پر ہوا تین فلموں کا آپس میں زبردست میچ اور لندن ہی جاؤں گے نے دونوں فلموں کو پچھاڑ کر رکھ دیا محلب کے باکس آفیس پر اپنا راچ پر قرار رکھا ہے ان چار دنوں میں ان فلموں نے کتنا بزنس کیا اور رہی ان کی کیسی کار کردگی بتائیں گے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں تو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم پلی سبسکرائب آئی یوٹیوب چینل جی تو ناظری اس عید پر تین فلموں کا آپس میں ہوا ہے میچ اور رکیہ زبردست میچ ہوا ہے ایک طرف تھی لندن ہی جاؤں گا دوسری طرف تھی عائدہ آزم زندہ بات تیسری طرف تھی لفنگے لفنگے اینٹ یہ تھا کہ شاید ریلیز نہ ہو لیکن ریلیز ہو گئی اور پھر جب تینوں کا آپس میں میچ پڑا تو لندن ہی جاؤں گا نے دونوں فلموں کو پچھاڑ کر رکھ دیا اور لندن ہی جاؤں گا فلم نے چار دنوں میں اٹھارہ کروڑ کا بزنس کر کے سب کو حیران کر دیا اور ان دونوں کو پریشان کر دیا اور دوسری نمبر پر آئی ہے قید آزم زندہ بات قید آزم زندہ بات نے چار دنوں میں یارہ کروڑ اور پچاس لاکھ کا بزنس کر کر لفنگے کو گھر کا رستہ دکھایا جبکہ بات کرے لفنگے کی تو لفنگے نے چار دنوں میں ایک کروڑ بیس لاکھ کا بزنس کیا لندن ہی جاؤں گا کی زبردست بالنگ نے دونوں فلموں کو ٹکنے نہیں دیا لندن ہی جاؤں گا کی تمام ایکٹرس اور اس کی اگری سٹوری نے ان دونوں فلموں کو پچھاڑ کر رکھ دیا قید آزم زندہ بات کی بات کریں تو قید آزم زندہ بات فلم میں کچھ کمیاں اور خامیاں تھی جس کی وجہ سے وہ لندن ہی جاؤں گے سے ہار گئی اور ہار ماننی بھی چاہیے تھی کیونکہ جس طرح کی لندن ہی جاؤں گا کی فلم کی سٹوری اور اس میں ادھاکاروں کی ایکٹنگ اور باقی پھر لندن اور پاکستان کو جو مکسر ایک ساتھ دکھایا گیا ہے وہ کیا ہی زبردست تھا تو وہ قید آزم زندہ بات نہیں کر پائے اور بات کریں لفنگے کی تو لفنگے ویسے یہ انڈیا نے ایک فلم ہے اس کے طابق پوری فلم بنائی گئی ہے اور یہ انڈر تک تھا کہ شاید یہ ریلیز ہوئی نہ اس پر پبندی لگ جائے لیکن پھر بھی وہ فلم ریلیز ہوگی لیکن جس طرح کی وہ فلم تھی اور اس میں جتنے ادھاکار تھے تو اس حساب سے ایک کروڑ اس کا بزنس ٹھیک ہی بنتا ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ وہ آئندہ ایک دو ویک میں اپنا جو فلم کا بجٹ ہے اس کو وہ پورا کر جائے بات کریں لندن ہی جاؤں گا لندن ہی جاؤں گا نے چار دنوں میں اٹھارہ کروڑ کا بزنس کیا ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ یہ فلم آئندہ ہفتوں میں اتنا بزنس کر لے گے کہ یہ اپنا بجٹ بھی پورا کرے گی اور بلاک پسٹر بھی ثابت ہوگی اور کہا بھی یہ بھی جا سکتا ہے کہ شاید یہ پاکستان کی پہلی فلم بان جائے جو سو کروڑ کا ہنسہ عبور کر جائے اور اگر یہ ایسا ہو گیا تو ہمائیوں سعید پاکستان فلم انڈرسی پر راج کریں گے اور بن جائیں گے رات و رات کروڑ پتی ایسے بھی تو وہ کروڑ پتی ہوں گے لیکن سو کروڑ ان کی فلم کمانے کے بعد تو وہ پھر زیادہ ہی کچھ ہو جائیں گے اور بات کر رہے گا قیدہ عظم زندہ بات کی تو تو امید کی جا سکتی ہے قیدہ عظم زندہ بات بھی آئندہ کچھ ہفتوں میں بہت اچھا بزنس کرے گی جتنی اس کی لاغت ہے اس سے کئی گناہ زیادہ وہ کما لے گی اس سے پہلے جتنی بھی پاکستان فلمیں ریلیز ہوئیں ان میں جوانی پھرنیانی جوانی پھرنیانی ٹو اور اس کے بعد منجاب نہیں جاؤں گے نہیں کافی اچھا بزنس کیا تھا اور اس ٹائم ان فلموں نے تمام ریکارڈ توڑے تھے لیکن ابھی جو فلمیں تینوں ریلیز ہوئیں ہیں ان میں لندن ہی جاؤں گے ہیں وہ تمام ریکارڈ ختم کر دی ہیں اور ایک نا جم مارک سیٹ کر دیا ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ پاکستان فلم انڈرسٹری اب دن بہ دن بہتر ہو رہی ہے اور بہتر ہوگی بھی اور باقی تمام جتنے بھی پرڈیوسر اور ڈریکٹر ہیں ان کو بھی یہ بتایا ہے کہ فلم بنانی ہے تو اس طرح کی بناو سٹوری اچھی بناو لکیشن بہتر دکھاؤ اور اداکار بھی اچھے اچھے ڈالو تاکہ ان کی اداکاری کی وجہ سے اور ان کی وجہ سے لوگ سینوہ حال میں آئیں اور اگر باخبر رہنا چاہتے ہیں آپ پاکستان انڈرسٹری سے اور ہر آنے والی نئی فلم اس کے ٹریلر اور ہر نئے آنے والے ڈرامے کے بارے میں اور ہر آنے والی ڈرامے کی نئے کس کے بارے میں تو ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب کیونکہ ہم دیں گے اس پر ریویو اور بتائیں گے آپ کو کیا ہوا اس فلم میں کیا ہوا اس ڈرامے میں اور کیسا رہا یہ ٹریلر اس کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم پلیز سبسکرائب میویوٹیوب چینل